میرے بھائیو ذو الحجہ کے حوالے سے چاند ایک ضروری باتیں میں زمناً ارز کر دوں کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے تین حدیثیں ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فائیو ڈبل ون سیون سے فائیو ڈبل ون ٹو تک اور مشکات میں بھی موجود ہیں ون فور فائیو نائن اور فواد عبدالباقی والی جو مسلم کی ترقیم ہے نا اس میں ون نائن ڈبل سیون ہے یہ فواد عبدالباقی نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہے مکتبہ تو شاملہ میں بھی چل رہا ہے وہ جب ایک طرح کے مختلف احادیث کے ترق آتے ہیں نا تو وہ سب کو ایک نمبر دے کے بٹوں کی نمبرنگ چلاتے ہیں اب یہ دیکھ لیں آپ سات ترق ہیں فائیو ڈبل ون سیون سے فائیو ڈبل ون ٹو تک کانٹینیوز نمبرنگ میں لیکن فواد عبدالباقی نے ان سات کے ساتھ کو ایک ہی نمبر دیا ہے ون نائن ڈبل سیون اسی لیے اس صحیح مسلم میں ٹوٹل احادیث ہیں تین ہزار تیتیس اور جبکہ کانٹینیوز نمبرنگ والی جو دار اسلام نے تو ہر دونوں چھاپ دی ہیں جس کا پی ڈی ایف اور اسلام تھی سکسٹی میں کانٹینیوز نمبرنگ ہے ون سے سیون تھاؤزنڈ فائیو ہنڈڈ سکسٹی تک وہ ٹوٹل احادیث اس میں سات ہزار پانسو ترے سٹھ ہیں جس میں ریپیٹیشن کے نمبرنگ کو ایک کر دی ہے اس میں تھری تھاؤزنڈ تھرٹی تھری ہیں یہ میں نے آپ کو زمین بتا دیا اسلام تھی سکسٹی میں بھی آپ کو کانٹینیوز نمبرنگ ہی ملے گی اور پی ڈی ایف بھی اسی پہ اچھے جلدوں والا تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کا میں نے حوالہ دیا کہ جب ذلحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو اور تم میں سے کوئی شخص اس کو پائے ذلحجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ قربانی ہونے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے نہ اپنی خال سے کوئی چیز ہوتارے کوئی بال رموو نہیں کر رہے نہ کوئی داڑی والا معاملہ نہ موچوں والا معاملہ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں میری موچیں بھی بڑی ہوئی ہیں نہ ناخنوں والا معاملہ کرنا ہے نہ زیر ناخ بال کا نہ بغلوں کے بال کا یہ دس دن کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے جب تک قربانی نہ کر لے سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ نے یہ روایت کیا اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جو تحفت انعب لے جائیں سن ابھی دعود میں 2789 سن النسائی میں 4370 اور مشکات میں بھی ہے 1479 بھائی یہ مشکات کو پکڑ لیں مسئلہ میرا ہے 111 بی مشکات کے مکمل تعریف پہ میں نے بہاری مسلم کے تعریف پہ لیکچر نہیں دیا کیونکہ وہ سب کچھ اس میں کور ہے مشکات میں اس میں نمبر ہے 1479 اور یہ حدیث امام حاکم نے بھی صحیح کا امام زہبی نے بھی موافقت کی امام ابن حبان نے بھی صحیح کا شیخ زبیلی زی صاحب نے بھی صحیح کا اس حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کے اس دن کو امت کے لیے عید قرار دے دوں ایک صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے اور وہ بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہے میں غریب ہوں خود بس اس کا میں دودھ یہ نہیں استعمال کرتا ہوں تو کیا میں اسے اللہ کی رامے قربان کر دوں اللہ حبی آپ جذبہ دیکھیں ساڑے ورگا ہوں تھا نا پہلی کنگلوٹ کرنا تھا میں آئے گریبا ضرورت ہی کوئی نہیں آئے 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 یہی میرے بھائی پھر صحابی تو صحابی ہے نا کہ تم اسے زبا مت کرو اسے زبا مت کرو تم عید کے دن اپنے بال ناخن اور موچھیں کاٹ لینا اور زیر ناف بال مونڈ لینا اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی لکھی جائے گی سبحان اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں امپلائیڈ ہے پھر کہ جس نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی ان دس دنوں کے اندر یہ بال صاف نہ کریں ناخن نہ کٹوائیں اگر کٹوا بھی لیتا ہے تب بھی اس میں چکے الفاظ اس طرح کی قید کوئی نہیں میں اجداد کر رہا ہوں تب بھی عید والے دن وہ یہ بال غیر ضروری صاف کریں اور ناخن کٹ لیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک قربانی کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ عطا کر دے گا لیکن یہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں سنت ہیں قربانی والے بندے کے لیے بھی یہ سنت ہے اگر اس نے غلطی سے بال کٹ لیے یا جان بوچھ کے بھی کٹ لیے تو وہ حرام کا مرتقیب نہیں ہوگا نہ دم واجب ہوگا مجھے تو لوگ ایمیس پر یہ بھی پوچھ رہے ہوتا ہے کہ دم تو نہیں واجب ہو جائے گا ایک قربانی دیڑے پیچھے ایک اور قربانی دیڑی پیائے جائے وہ دم والا معاملہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں حاجیوں کے لیے ہوتا ہے یہ ان کی حاجیوں کی صرف نکل اتاری گئی ہے ان کے ساتھ مشابہت پیدا کی گئی ہے اس وجہ سے ایک سواب والا کام ہے اگر کوئی نہیں کرتا گناہگار نہیں ہوگا موسیقی